اسلام علیکم فرینڈز میں محمد اسامہ حبیبی ہولیڈے کی طرف سے آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں تو فرینڈز جو آج کے ہماری ویڈیو ہے وہ بہت ہی بہت ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ فنٹسٹیک ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر یہ ہے کہ آج ہم ایک آرٹسٹ سے ملیں گے اور ماشاءاللہ جب میں ان کا نام آپ کے سامنے لوں گا تو آپ بھی خوشی سے باگ باگ ہو جائیں گے ماشاءاللہ آج ہم شفیق راجہ صاحب کے پاس بیٹھے ہیں کہ جو صرف فیصل آباد ہی میں نہیں پاکستان اور کچھ دنوں پہلے ایک کمپیٹیشن بھی ہوا تھا آرٹسٹ کا یعنی کہ پینٹنگ کا تو ماشاءاللہ انہوں نے اس میں بھی فرس پوزیشن حاصل کی ہے تو میں آئے ہیں ان سے ملتے ہیں سلام علیکم کیا حال چالا ہے صاحب ماشاءاللہ میں آئے دن آپ کی ویڈیوز بغیرہ دیکھتا رہتا ہوں تو ماشاءاللہ آپ کے اندر بہت ٹیلینٹ ہے میں نے دیکھا ہے شکریہ ماشاءاللہ یعنی کہ آپ کی ویڈیوز کو دیکھ کے نا میرے مینڈ میں کچھ کوئیسٹنز جاگر ہوئے ہیں ان کوئیسٹنز کے آنسر کے لیے ہی میں آپ کے پاس آیا ہوں تو کائل یہ آپ شبکت فرمائے اور ان کے آنسرز مجھے دیجئے گا تاکہ یہ جو ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں ان کو بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہو اور ماشاءاللہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے ماشاءاللہ یہ پینٹنگ ہے اور یہ انہی کی بنائی ہوئی ہیں اور بس یہی پینٹنگ نہیں بلکہ انہوں نے ہزاروں کی زداد میں نہیں بلکہ لاکھوں کی زداد میں اب تک پینٹنگز بنا لی ہیں تو جو میرا پہلا کوئیسٹن آپ سے وہ یہ ہے کہ آپ کے استاد محترم کون تھے جی میرے استاد کا نام شاکت راجہ صاحب ہے اور وہ ایک سینما آرٹسٹ تھے ماشاءاللہ میں تقریباً تیس سال کے قریب سینما میں کام کیا فیصل آباد کے مناروا سینما مگینہ سینما بمبینو سینما ان میں وہ فلموں کے پوسٹرز بناتے تھے وہاں سے میں نے ان سے یہ سیکھا تھا ماشاءاللہ اور جو میرا دوسرا کوئیسٹن آپ سے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جو اتنی مہارت اتنا عالی درجہ حاصل کیا یہ آپ نے کتنے سال میں کیا کتنا عرصہ آپ کو ریپائرڈ ہوئے آپ نے کچھ زیادہ ہی تعریفیں کر دی ہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے بس ابھی بھی سیکھ رہا ہوں مجھے بی سال ہو گئے ہیں تقریباً اس شعبے سے وابستہ ہوئے تو ابھی تک سیکھ رہا ہوں مطلب ہے اس میں ایسا تو کوئی نہیں ہے کہ میں اس میں کچھ اچیو کیا ہے کچھ ایسا نہیں ہے ابھی سیکھ رہا ہوگی اور آپ کی عمر کتنی ہے جی 35 ایرز سر دیکھیں 35 ایرز میں کم از کم آپ کا پندرہ سے سولہ سال کا تجربہ لازمی ہوگا اور پندرہ سے سولہ سال کا تجربہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور ماشاءاللہ کافی ہونر ہے یہ تریف آپ تحریف کے قابل ہیں تو میں آپ کی تحریف کر رہا ہوں ورنہ چلیں جو میرا نیکس قویسٹن ہے نا آپ سے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ستارہ ہے وہ کون سا ہے جی لیو ماشاءاللہ کہ آپ اس کی تھوڑی سے ایکسپلین کریں گے تاکہ ہمارے ویورز اچھ سے سمجھیں اصل میں یہ ہے کہ یہ تو اپنے اپنے بلیو کی بات ہے میں نے تو کبھی مطلب یہ نہیں دیکھا کہ میرا سٹار کون سا ہے اور اس کا انسان کی فطرت پر کیا اثر ہوتا ہے یہ بھی مجھے نہیں پتا مجھے اس بارے میں کوئی خاص پتا نہیں ہے پاس یہی پتا ہے کہ میرا سٹار جو ہے وہ علیو ہے اس کے علاوہ میں کوئی زیادہ جانتا نہیں ہوں اس بارے میں جو میرا آپ سے نیکس قویسن ہے وہ یہ ہے کہ فلیکس اور جدید ٹیکنالوجی کے دور کے اندر یہ جو ہینڈ پینٹی کی ڈیمانڈ ہیں ان میں کتنا فرق پڑا ہے جی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑا بلکہ زیادہ مانگ ہی بڑی ہے کیونکہ فلیکس نے اور کمپیوٹر نے آ کر بتا دیا کہ اصل کیا ہے نکل کیا ہے وہ تو مطلب صرف ایک فلیکسا کام ہوتا ہے وہ لوگوں کو اتنا پسند نہیں ہے آپ پچاس جگہوں پر جا کے دیکھیں کسی نے بھی اپنے گھر میں پینٹنگ کی جگہ پہ فلیکس نہیں لگایا ہوگا بلکل ایسی ہی ہے پینٹنگ جو ہینڈ میڈ پینٹنگ ہے اس کی ڈیمانڈ میں کوئی کمی نہیں آئی بلکہ روز بروز بڑھ رہی ہے یہ اس کی ڈیمانڈ تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑا آپ کا پسندیدہ پینٹر کونسا ہے جی پاکستان میں تو سید اختر صاحب ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں ہمارا اساسہ ہیں جی وہ ماشاءاللہ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں اور اس کے اساسات میں نے سنے کہ آپ انکار بھی ہیں کہ یہ باس اچھے بس ایک مرتبہ شوق پورا کرنے کی کوشش کی تھی ایک فلم میں کیا تھا تھوڑا سا کام اچھا فلم کونسی کہ آپ اس فلم کو تھوڑا سا اکسپلین کریں گے بس وہ تھی مای کنٹری کے نام سے اس میں تھا تھوڑا سا کریکٹر اس کے علاوہ شوق تو ہے مجھے ایکٹنگ میں اور مارڈلنگ میں بھی کچھ کرنے کا لیکن بس ٹائم نہیں ملتا اسی میں لگے رہتے ہیں بس جو ہے ہمارا کام یہ پینٹنگز بنانے والا اس میں ٹائم نہیں ملتا اس کے علاوہ کچھ کرنے کا ماشاءاللہ سر آپ فنگار بھی ہیں اور آرٹسٹ بھی ہیں تو آپ نے یہ دو دو فن اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں تو کیا آپ اس سے مطمئن ہیں اصل میں مطمئن تو بس یہی ہے اس میں میں مزید سیکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں نئی سے نئی چیز کوئنا کو سیکھنے کو ملے ماشاءاللہ تاکہ ہم اپنے مطلب کلائنٹس جو ہماری پینٹنگز خریدتے ہیں ان کو کچھ نیا ملتا رہے بلکل بلکل تو یہ ہے کہ سیکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں فیلحال تو کچھ حد تک مطمئن ہیں باقی ہے کہ بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے وہ کر رہے ہیں جی جی بلکل اور آپ نے اس فن کے ساتھ ساتھ آپ نے کتنے شاگرد بنا لی ہیں اس میں اصل میں اب یہ جو دور آگیا ہے نا اس میں نئے شاگرد بہت کام آتے ہیں کیونکہ یہ جلدی سیکھا نہیں جاتا جی بلکل اس میں مہارت تو ہے مطلب اس میں بہت زیادہ اب دیکھیں مجھے بیس سالوں گئے ہیں کام کرتے ابھی بھی سیکھ رہا ہوں تو اس وقت دور کچھ اور تھا اب یہ ہے کہ اب جو کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ضروریات زندگی پوری کرنا عام انسان کے لئے مشکل ہوتا جا رہا ہے جی بلکل ایسے ہی تو اس لئے نئے شاگرد بہت کامی آتے ہیں اس کام میں آپ نے یہ جو مہارت حاصل کیا آپ کو یہ مہارت سیکھنے میں کتنا عرصہ ریکوائیڈ ہوا ہے یہ نائف کے ساتھ بنیل پینٹنگ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ 3D ٹچ ہے سارا اُبھار ہے تو یہ ایک مقصود کام ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جدید ہے یہ جدت ہے اس میں پہلے وہ برش کے ساتھ بنتا تھا کام ہوتا تھا اب یہ نائف کے ساتھ تھوڑا جدت آگئی ہے تو یہ میں نے تقریباً 6 سال سے یہ کر رہا ہوں 6 سال سے ماشاءاللہ تو سر کیا کوئی اتنے عرصے میں یہ کام کر سکتا ہے آپ کی نظر میں کیا ہے اگر میں کر رہا ہوں جس طرح کبھی وہ آپ کے سامنے تو کوئی بھی کر سکتا ہے یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ کو ماشاءاللہ اس کام سے کافی مہار دلچسپی ہے اور کوئی دلچسپی لیے بغیر اس کام کو کرنا شروع کرے تو کیا وہ اتنے کام مرسے میں کر لے گا وہ نہیں ہو سکتا وہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتا جس بندے کو جس کام سے دلچسپی نہیں ہے اس کو وہ کروائنی چاہیے سر آپ پیٹنڈنگز میں تو مہارت رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ایک پوشنا چاہتا ہوں کہ کیا پورے فیصلہ باد میں پیٹننگز سکھانے والا کوئی ادارہ ہے چھوٹے چھوٹے ہیں مطلب وہ ویسے ہمارے جسی انیورسٹی کا ایک ہے ڈپارٹمنٹ وہاں پہ بھی سکھائی جاتی ہے اور ایک دو چھوٹے چھوٹے لوگوں اکیڈمیز بنی ہوئی ہیں جہاں پہ سکھاتے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا بینکوں ملٹی نیشنل اداروں اور کوٹھیوں کیونکوں کی زینت بننے والی پینٹنگز غریبوں کی پہنچ سے دور کیوں ہیں یہ سوال ہے یہ اصل میں یہ ہے بہت مہنگا شوق اچھا یہ اس میں ایسا تو ہے ہی نہیں یہ ضروریات زندگی میں تو آتا نہیں ہے یہ تو جب انسان کے پاس بہت سارے وافر مقدار میں پیسے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کو رینوویٹ کرتا ہے ڈویلپ کرتا ہے اچھے پردے لگاتا ہے جی اچھے فانوس لگاتا ہے اچھی دیواروں پر پینٹ کرواتا ہے پھر وہ سوچتا ہے کہ یار میں کہیں پہ پینٹنگز بھی یہ لگاؤں زہریسی بات ہے تو گریب آدمی بیچارہ تو پینٹنگ افورڈ نہیں کر سکتا اچھا اس کو تو بیچارے کو بس ضروریات زندگی پوری کرنے کی فکر ہوتی ہے جی یہ تو ہے تو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم شفیق راجہ صاحب کا اس وقت انٹریویو کر رہی ہیں ایک تو پینٹنگ آپ اس وقت جو موجود ہے سامنے آپ وہ تو اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں لیکن ماشاءاللہ اس کے ساتھ انہوں نے کچھ بہت ہی اچھی پینٹنگز اس روم میں بھی سجا کر رکھی ہوئی ہیں آئیے آپ کو ان کا تھوڑا سا نظارہ کرواتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں جی آپ کائیلی ان پینٹنگز کو تھوڑا سا ساکس پینٹنگز بھی کریں اور بتائیں کہ کتنا کتنا ڈائم آپ کو اس میں ریکوائیڈ ہویا ہے اس کو بنانے میں یہ پینٹنگ جو ہے یہ ہمارے ریل بزار کے باہر کی کیسری دروازے کی ہے ماشاءاللہ جیسا کہ اس کو میں نے تھوڑا سا اولڈ سٹائل میں پینٹ کرنے کی کوشش کی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بنی یہ جو دوسرہ اور بلیو کریں کہ جس طرح ایک تھریڑی افیکٹ نہیں ہوتا جیسے شائن پڑتی ہے اور پانے کے ڈیفرنٹ کلرز نکلتے ہیں اسی طرح سب کچھ اس پینٹنگز میں نسر آرہا ہے اور جو نیکس پینٹنگ یہ آپ نے لگائی ہوئی ہے یہ بھی اسی طرح ہے اس کو ہم لینڈسکیپ پینٹنگ بھولتے ہیں یہ لینڈسکیپ پینٹ کیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے سے سائز میں لیکن کافی محنت کی گئی اور یہ نیکس پینٹنگ دونوں میں زیادہ پیریزن تو نہیں ہے بس لائٹ اور ڈارک ہے بریڈنس کا اوکے یہ نیکس پینٹنگ یہ بھی نیچر کے اوپر ہی اور ماشااللہ یہ نیکس پینٹنگ آپ دیکھیں وہ کیا بات ہے یہ آپ نے کیلیگرافی خود کی ہوئی ہے ماشااللہ ماشااللہ سورہ کاؤسر کی کیلیگرافی ہے ماشااللہ اس کو بنایا ہے بہت اچھی بنی اور یہ بھی ریکویٹس ہے کہ آپ اس پینٹنگ کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں یہ سردیوں کی صبح کی تصویر ہے اس میں آپ کو کہرائی نظر آئے گی دور تک جاتی ہوئی نہر نظر آئے گی جی بلکل نہر آئی جس میں درختوں کا سایاں بنانے کی کوشش کی گئی ماشااللہ اور آئیں ناظرین آپ آپ کو نیکس پینٹنگ دکھاتے ہیں جو کہ انسان کے اوپر ہے ماشااللہ یہ کہنیلی اس پینٹنگ کے ماشااللہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ اس پورے رو میں دیفرنٹ طرح کی پیلڈنگ لگی ہوئی ہیں